اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ اسلامیات کا ہمارا سبق ہے تیسرا باب سیرتِ طیبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی ولادت والدین اور پرورش ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے تمام دنیا کے لئے رحمت بنا کر بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرب کے شہر مکہ میں بارہ ربیل اول پیر کے دن پیدا ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام حضرت عبداللہ اور والدہ کا نام حضرت آمنہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ قریر سے تعلق رکھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب اپنے قبیلے کے سردار تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خبر آپ کے دادا کو ملی تو وہ بہت خوش ہوئے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد رکھا محمد کا مطلب ہے جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے آپ کا نام احمد رکھا عرب میں رواج تھا کہ پیدائش کے بعد بچوں کو دائیہ کے سپرود کر دیا جاتا تھا جو ان کی پرورش کر دی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دائیہ حلیمہ سادیہ کے سپرود کر دیا گیا جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبت سے پالا جب ہماری پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چار برس کے ہوئے تو آپ کو آپ کی والدہ کے پاس لائیا گیا دو سال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ وفات پا گئی اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش آپ کے دادا عبد المطلب کرنے لگے دادا کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب نے آپ کو پالا اور ساری عمر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا یہ آپ کا سبق تھا اب اس کی مشک ہے صفحہ نمبر پچیس پر خالی جگہ ہے سب سے پہلے آپ نے اس سبق کی بہت اچھے سے پڑھائی کرنی ہے اس کے بعد آپ نے خالی جگہ پور کرنی ہے خود پور کرنی ہے سوال نمبر تین ہے درست جواب کے گردائرہ لگائیں یہ بھی آپ نے خود کرنا ہے صفحہ نمبر پچیس اور چھبیس پر سوال جواب ہے ہماری پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کب اور کہاں پیدا ہوئے اس کا سوال بھی سبق میں ہے وہاں سے دیکھ لیگا ہماری پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بارہ ربیلوبل کو مکہ میں پیدا ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد کس نے رکھا اور محمد کا کیا مطلب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد آپ کے دادا نے رکھا اور اس کے معنی ہے جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دائیہ کا کیا نام تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دائیہ کا نام حلیمہ سادیہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی وفات کے بعد آپ کی پرورش کس نے کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کی پرورش آپ کے دادا نے کی حضرت ابو طالب کون تھے اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کس طرح کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا تھے اور انہوں نے آپ کو بہت پیار سے پالا یہ سوال آپ نے یہاں پر ہی ان کے جواب لکھنے ہیں بہت اچھی طرح یاد کرنے ہیں اور سبق کی بہت اچھی سی مثالی پڑھائی کرنی ہے گھر پہ رہیے محفوظ رہیے اللہ حافظ